بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو گھر میں مل جائے گی پنسار سٹور سے بھی مل جاتی ہے سانی سے مل جائے گی تو آپ کو صرف ایک دن کے اندر اس کا ڈزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا آپ کے جو جلے ہوئے نشاناتوں گے یا جسم کا کوئی بھی حصہ ہوگا اس پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک دن میں فرق نہ اس کا واضح مل جائے گا ویسے یہ اور بھی بہت زیادہ چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے لئے آپ کو جو لینے یہ چیز وہ ہے گری کا تیل یعنی کہ ناریل کا تیل جو ہوتا ہے وہ لینے آپ نے تو جسم کا آپ کو کوئی بھی حصہ جلا ہوا ہے کسی کی بہت یا دور سے یا اسری لگنے سے یا کسی اور وجہ سے تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا لگائیں دن میں پہلے صبح لگائیں پھر دوپہر کو لگائیں اور شام کو لگائیں تو رات تک انشاءاللہ آپ کا جو زخم ہوگا وہ خوشک ہو جائے گا آپ کو کسی کسی کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کسی کسی کوئی اوپر کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گری کے تیل جب آپ لگائیں گے تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا اس کے ذریعے جو آپ کے نشان ہوگا جلے ہوئے چیز کا وہ انہی رہے گا انشاءاللہ یہ نشان بھی ختم کر دیتا ہے ایسا تیل ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے قدرتی تیل ہے تو اس کا فائدہ بھی تو انشاءاللہ اس طریقے سے یہ ہوگا اور یہ آپ بعض لوگ اسے بالوں کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں سار کے لئے استعمال کرتے ہیں جسم کی جو مساج ہے اس کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ تیل کے بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن جو اس کا بڑا فائدہ تھا میں نے آپ کو جو بتانا تھا وہ یہی تھا کہ اس کا آپ کے جسم کا اگر آپ کے اس طریقے سے آپ کا ہاتھ جلس کیا یا جل گیا یا زخم بن گیا تو فوراں اس کو آپ گری کا تیل اس کے اوپر لگائیں تو انشاءاللہ ایک یا دو دفعہ لگائیں گے تو آپ کا زخم ختم ہو جائے گا اور نشان بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ اور اس کا آپ مساج بھی کر سکتے ہیں سار کے اوپر یہ بالوں کو گرنا روکتا ہے بالوں کو لمبہ کرتا ہے چمک دیتا ہے گری کے تیل کے اور بہت زیادہ فائدے ہیں وہ تو آپ سب لوگوں کو بتائیے تو لیکن مین فائدہ جو تھا میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس کا یہ فائدہ ہے اور اگر انسان کو قبض رہتی ہو تو اسے آپ آدھے چمچ آدھے کپ دودھ میں ملا کے پیئے تو انشاءاللہ آپ کی قبض بھی وہ بھی ٹھیک کر دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے مفید ہے بچوں کا نعبہ استعمال کریں زیادہ جو عمر کے پر لوگ ہیں انہیں استعمال کریں کیونکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور اس کا وزن ہوتا ہے یعنی کہ کسی کا میدہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے اور کسی کا نہیں کرتا تو اس لئے جو تیس یا چالی سال کے ایج کے ہوتے ہیں مرد یا ہواتین ان کو یہ ان کا میدہ حضم کر لیتا ہے تو وہ لوگ استعمال کریں بچوں کا نا یہ چیز نہ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ نیچرل چیزیں جو ہوتی ہیں اسے آپ دیکھا کریں پک کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اگنور کر دیتے ہیں لیکن یہ چھوٹی چیزیں اگنور کرنے کے قابل لیکن ان کو آپ دیکھیں اور ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جلن کا جو یہ جلن بھی اگر ہوتی ہے جو آپ کا جسم جلس گیا ہے یہ انجل گیا ہے تو اس کے بھی اکر آپ لگائیں گے تو اس کو فوراں آپ کی جلن جو ہوگی وہ ختم کر دے گا انشاءاللہ یہ نیچرل ہے تو آپ اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ اگر نہ اسے آپ کا کوئی زہم رہے گا تو اگر آپ اسے اور طریقے کے لئے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں بالوں کے لئے جسم کے لئے شائنن کے لئے تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھا کریں لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ